دہشت گردی دہشت گردی پولیس کانون نافذ کرنے والے داروں کے اہلکاروں کی بہادری کو سراحا مستونگ دھماکے میں شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی آج مزید پانچ زخمی دم توڑ گئی درجنوں جنازے اٹھے تو شہر سوگ میں ڈوب گیا کل عید ملاد النبی کا جشن منانے والے گھروں میں کوہرام بپا ہے غلام فاروق شہبانی کے دو بھانجو سمیت چار رشتدار دہشت گردی کا نشانہ بنے بڑے کاندھوں نے جوان بیٹوں کے لاشے اٹھائے لیکن حوصلہ بلند رہا خودکوش حملے کا مقدمہ سی ٹی دی تھانے میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج ترجمان سی ٹی دی کا کہنا ہے تحقیقات جاری ہیں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی گزرشتہ روز عید ملاد النبی کے جلوس میں خودکوش حملہ کر کے مستون کو خون میں نہلا دیا گیا تھا پاکستان میں دہشت گردی میں رو ملوث ہے دہشت گردوں کی کمید گاہوں کا پتہ ہے وہ جہاں پل رہے ہیں انہیں ان کے بلو میں گھس کر ماریں گے نگرا وزر داخلہ سرفراس بکٹی کا ہم دشمنوں کو دو ٹوک پیغام کہا ان سب دہشت گردوں کی نانی ایک ہے اب کسی کو معافی نہیں ملے گی دہشت گرد تنظیق کا نیٹورک پہلے بلوچستان میں اتنا فعال نہیں تھا حافظ حمداللہ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا جا چکا تمام ادارے مل کر دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کریں گے نگرا وفاقی وزر داخلہ سرفراس بکٹی کا کوئیٹا کا دورہ سی ایم ایش میں زخمیوں کی آیادت کی وطن واقسی پر نواز شریف کی گرفتاری پر احتجاج سے مطالق نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوئی پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان نے بتا دیا بولے نواز شریف کے احتساب کے بیان پر کچھ نہیں کہوں گا مجھ سے مشفرہ مانگی کے تو بتاؤں گا چیرمن پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں پی ٹی آئی کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے ملکی حالات پی ٹی آئی نے خراب کیے گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کا اظہار کر دیا کہا جنوری میں شمال بلوچستان اور خیبر پکتونخواں میں پولنگ نہیں ہو سکتی تمام علاقوں میں موسم کے باعث ووٹر نہیں ملے گا دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے مریم نواز کا نون لیگ پنجاب کے اجلاس سے خطاب کہا نواز شریف مہگائی سے نجات کی زمانت ہے اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی اور استقبال پر مشاورت کی گئی ذرائع کی مطابق نواز شریف پاکستان آمد سے پہلے عمرہ آدھا کریں گے چار روز سعودی عرب اور دو دن دبائی میں گزار کر پاکستان روانہ ہوں گے نواز شریف نے لیگی رہنماؤں کو اپنی واپسی سے پہلے لندن نہ آنے کی ہدایت کر دی ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئے تھے احتساب کے نام پر ختم ہو گئے پی پی راہنماؤں نبیم افزلچن کا نون لیگ پر تنز کہا نواز شریف نے جو بیان دیا ہے ان کی اپنی پارٹی بھی ساتھ نہیں دے رہی اس وقت لڑائیاں ایک طرف رکھتر ملک کا سوچنا چاہئے سائفر کے اس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور ہوا ہے سزا دی جائے ایف آئی نے خصوصی عدالت میں چالان جمع کرا دیا ذرائع کے مطابق ملزمان کی پہرست میں اصد عمر شامل نہیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان ایف آئی کے مضبوط گواہ بن گئے آزم خان سمیت 28-27 گواہوں کے بیانہ چالان کے ساتھ منسلک چالان میں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا خلط استعمال کیا سابق وزیر خارجہ شام محمود قریشی نے چیرمن پی ٹی آئی کی معاونت کی دونوں کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ اور سی ڈی بھی منسلک سائفر کی وزابتہ خارجہ سے وزیراعظم تک پہنچنے کی پوری چین گواہوں میں شامل ہے نگرہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی آئی ایم ایف کو بتا دیا گیا آئی ایف بی آر موجودہ ٹیکسی سے حدف حاصل کر لے گا آئی ایم ایف کا ایف بی آر کی کارکرتگی پر اتمنان کا اظہار ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو ٹیکس شوروں کے خلاف اقدامات سے آگاہ کر دیا موجودہ پروگرام کی دوسری قسط پر اکٹوبر میں مذاکرات کا امکان آئی ایم ایف وقت آکوبر کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گا موجودہ کارکرتگی اور مہاں کی محصولات کا ڈیٹا پیش کیا جائے گا بھارت کو گاندی جنا ٹروپی کی تجویز دی ہے دنیا پاک بھارت میچ دیکھنا پسند کرتی ہے چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کا اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو کہا کپتان اور کوچنگ سٹاف کی تبدیلی کا فیصلہ ورلڈ کپ کے بات کریں گے مکھی آرتر سے مہایدہ گزشتہ مینجمنٹ نے کیا تھا ختم کرتے تو پی سی بی کی بدنامہ ہوتی سینٹرل کانٹریکٹ میں میرا کوئی کردار نہیں سرپراز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو حضالہ کریں گے پاکستان کی آئی سی سی آمدنی بڑھانے میں میرا خلیدی کردار ہے زکاہ اشرف نے کرکٹ بورٹ سے ایک روپیہ نہ لینے کا بھی دعویٰ کر دیا ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی شائقین اور صحافیوں کے بھارتی ویزوں کا معاملہ پی سی بی نے معاملہ آئی سی سی کے سامنے اٹھا دیا ذرائع کی مطابق پاکستان کیکر بورٹ نے خط لک کر آئی سی سی سے ویزا پالیسی پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ویزا پالیسی سے متعلق آنا آدھا نہ کرنا تشویش نہ قرار پاکستانی شائقین صحافیوں میں بیچینی بڑھائی ہے پی سی بھی پر امید ہے آئی سی سی اور دیگر حکام جلد معاملہ حل کر لیں گے پیشن گیمز میں پاکستان کو ایک دن میں بھارت سے دو بات شکست قومی کھیل ہاکی میں دس دو سے بدترین شکست کا سامنہ اسکوائش ایونٹ کے فانل میں بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے شکست دے دی پاکستان نے سلور میٹل حاصل کر لیا کینیڈا میں ہردیب سنگھ کے قتل کے بعد برطانیہ میں بھارتی حکام کو حضیمت کا سامنہ گلاسکو میں بھارتی ہائی کمیشنر کو گردوارے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا گاڑی سے اترنے ہی نہ دیا سکھ رہنما احتجاج کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشنر کے سامنے آ گئے کہا جو کچھ کینیڈا میں ہردیب سنگھ کے ساتھ کیا گیا اس پر بھارتی حکام کا بائیک آٹ کریں گے مظاہرین کا ہردیب سنگھ کے قاتلوں کو پکڑنے کا مطالبہ تھانوں سے انصاف کا بوٹ ہٹا دیں نگرہ وزرالہ پنجاب نے آئی جی کی سرزنش کر دی لاہور کے تھانا فیکٹری ایریا کا دورہ کیا چوری کے مقدمات میں تاخیر پر برہم ہو گئے آئی جی پنجاب نے کہا جسے فائی آر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چوری کی نہیں پولیس سٹاف نے آئی جی کو بتایا وزرالہ اسی پرچے کی بات کر رہے ہیں وزرالہ نے ایسے چو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا کراچی کسی صورت صاف نہیں صفائی کے اعتبار سے کراچی دنیا کا غافل ترین شہر ہے نگرہ وزرالہ مقبول باکر کہتے ہیں زلاوستی میں صفائی کا نظام بلکل ٹھیک نہیں ہر گلی سڑک کی روزانہ صفائی ہونی جاہیے کی ایم سی کو فوری طور پر مینسپل میجسٹریٹ دینے کا فیصلہ میجسٹریٹ سڑکوں پر کچھرہ پھینکنے والے پر جرمانہ کر سکے گا میر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں جہاں غلطی کوتا ہی ہوگی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جماعت اسلامی ہمیں ٹیکس جمع کرنے نہیں دے رہی یہ نہیں چاہتے کہ شہر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو پانی مافکیا کے خلاف کاروائی ہوتی نظر آئے گی ٹی وی ٹاک شو میں کس نے کس کو مارا افنام اللہ مظلوم بن گئے نونلی کی رہلوانے خود پر تشدد کی ایف آئی آر کرکا دی شہر افزل مروت پر مار مار کر نیم بہوش کرنے کا الزام لگا دیا کہا پی ٹا آئی وکیل کے تشدد سے مو بھی سوج گیا تھا ٹی وی مزبان نے بتایا تھا کہ لڑائی کے دوران شہر افزل نیچے گرے تو افنام اللہ نے اوپر چڑھ کر مارا تھا شہر افزل مروت نے گرفتاری سے بچنے کیلئے اسلامباد چھوڑ دیا کہتے ہیں ہر جبر کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہوں پشتیا لنگے استقریروں کا کیس نون لیگی رہنما ماریہ مورنزیب اور جاوید لطیف چودہ اکتوبر کو دوبارہ طلب انصداد دہشتگردی عدالت لخور کے جج اب ہر گل خان نے کیس کی سماعت کی ماریہ مورنزیب اور جاوید لطیف کی جانب سے وکیل پیش نہ ہوئے تو عدالت نے سماعت چودہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گزشتہ سماعت میں عدالت نے پولیس کی جانب سے ملزمان کو جسٹارچ کرنے کی استعداد مسترد کر دی تھی اور سپریم کورٹ میں زیرہ التوا مقدمات نمتانے میں تیزی پچیس سے تیس ستمبر تک دو سو ستاون مقدمات نمتائے گئے سپریم کورٹ نے اعلامی اجاری کر دیا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز زیرہ التوا مقدمات نمتانے کیلئے پورا سن